بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیوں مغربی اتر پردیش کے شہر سارنپور سے تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ ما شاء اللہ آج تین ملکوں کے جماعت کے تین ساتھی اپنے ملک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس بارے میں آل انڈیا ملی کونسل کے ذیلہ صدر آلم دین مولا عبد المالک مغیسی سوشل انڈیا نیوز کو بتا رہے ہیں کہ آج یعنی تیرہ جولائی بروز پیر لوگ یہ اپنے وطن مور کو یروشلن اور تیونش کے جماعت کے ساتھی اپنے وطن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یہ تین ساتھی ہیں جن کے نام خالد بن العربی اسلام منصور اور رمزی الجوینی ہیں ان کا قیام یعنی ان کا ٹھیرنا ان کا رہنے سینا سہرنپور میں بھائی اوشاف گرڈو کے کارخانے میں تھا اور باقی جماعت والے بھی وہیں قیام پذیر ہیں دھیان نئے کہ اس سے پہلے اسی شہر سے ایک مرتبہ سولہ اور ایک بار چار غیر ملکی یعنی ویدیشی جماعت والے اپنے وطن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یہ کل ستاون ساتھی تھے اور اب یہاں چونتیس لوگ رہ گئے ہیں مولانا عبد المالک مغیس نے امید جیتائی کہ انشاءاللہ اگلے چند روز میں دوسرے ساتھی بھی روانہ ہو جائیں گے قابل ذکر ہے کہ ان جماعت والوں کے خلاف ہر جنگہ پولیس نے بیماری پھیلانے اپنی اور دوسروں کی جان مصیبت میں ڈالنے سرکاری حکم کے خلاف ورزی اور اپنی آمد کو چھپانے جیسی دفعات میں مقدم درج کر رکھے تھے عدالت نے باقی دفعات کو غلط قرار دے دیا اور صرف دفعہ 188 کو مانا ہے اور باقی دفعات کے بارے میں کہا ہے کہ ایسا کچھ ثابت نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جائز دستاویز مکمل طور پر موجود ہیں غور طلب ہے کہ اس سے پہلے ہریانے کے علاقہ میوات اتر پردیش کے باغفت شاملی اور مزفرنگر کی عدالتوں سے بھی ایسی فیصلے ہوئے ہیں در الحکومت دہلی سے بھی ایسے کئی فیصلے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آج جو تین ساتھی سہرنپور سے روانہ ہوئے ہیں ان کی رات میں ایک بجے فلائٹ ہے ایک بجے ہوائے جہاز ہے اس لئے مولا عبد المالک نے سبی سے دعا کی درخواست کی ہے تاکہ یہ لوگ بہافیت اپنے وطنوں کو پہنچ جائیں اس بارے میں چودری جانسار ایڈوکیٹ اور بھائی اصاف گرڈو برابر محنت کرتے رہے ہیں اور علاقہ ایم پی صاحب بھی اس میں برابر لگے رہے ہیں اور انہیں کے ایمہ پر یعنی حاجی فضل الرحمن کے ایمہ پر انہیں کی ہدایت پر یہ سارا کام ہوا ہے ساتھیوں آپ کو بتلا دیں کہ اس وقت تبلیغی جماعت پر آزمائش مرحلہ ہے آزمائش کے دور سے جماعت گزر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت کے بارے میں بہت سے لوگ اپنے ہی لوگ کچھ کے کچھ کہنے لگے تھے ایسا نہیں کہنا چاہئے حالات سب پر آتے ہیں یہ دنیا ہے یہاں سب طرح کے حالات آتے ہیں اور آئیں گے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہئے اس لئے جماعت کے ساتھی جا جائیں ان کے لئے یہ بھی دعا کرنی چاہئے کہ وہ بحفاظت اپنے ملک پہنچ جائیں اور ان پر جو یہاں مراحل اور آزمائش آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے نکال دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَاءُ